انڈیا کی ٹیم نے آج کمال کر کے دکھا دیا ویرات کولی نے آج ثابت کر دیا ہے کہ میں ہی گریٹ آف آل ٹائم پلیئر ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی پلیئر نہیں ہے کیونکہ ویرات کولی نے آج اس طرح کی ایننگ کھیلی ہے 166 رنگ کی خوبصورت ایننگ کھیلی ہے جس میں جو تھا اس نے چوکے لگائے چھکے لگائے گراؤنڈ کی چاروں طرف اس نے اتنی کمال کی شورٹس لگائی ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں اور سب سے ہم بات کہ وہ آؤٹ بھی نہیں ہوئے اور یہ پندرہ جنوری ہمیشہ جو ہے ویرات کولی کے لیے ہمیشہ سے ایک ریکارڈ ساز دن رہا ہے کیونکہ دوہزار سترہ میں جو پندرہ جنوری جب آیا تھا تو اننیس سو سنچری ماری تھی دوہزار اٹھارہ میں پندرہ جنوری کو اننیس سنچری ماری تھی دوہزار انیس میں اننیس سنچری ماری تھی اور بیس اکیس اور بائس میں ان کا بیٹ ٹائم چل رہا تھا اور آج دوہزار تیس میں پندرہ جنوری جب تھے رہا ہے تو پھر ویرات کولی نے سنچری داغ دیا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ گریٹ آف آل ٹائم میں ہی اور میں ہی رہوں گا اور ویرات کولی کیا بیٹنگ کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام ہے اور انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ دنیا کی پہلی ٹیم بن گیا جس نے تین سو پلس رن سے اوڈی اے میں جو ہے وہ وکٹری حاصل کیا کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں اس کے علاوہ انڈیا کی بالنگ محمد سراج نے کیا آؤٹ کلاس بالنگ کی ہے جو انڈیا کی بیٹنگ کے ٹائم پر لگ رہا تھا کہ جس طرح اس پہ تین سو پلس رن بنیا تو لگ رہا تھا کہ وکٹ جو ہے وہ بلکل پھٹا وکٹ ہے لیکن محمد سراج نے جس طرح کی بالنگ کیا کمال کیا آؤٹ سینڈنگ لا جواب انہیں بالنگ کیا بال کو اندر کی طرف سوئنگ کیا بھر کی طرف سوئنگ کیا اور انہیں چار اہم وکٹیں حاصل کی ہیں اور جو تھے محمد سراج انہیں واحد بالر رہے جن نے بائیس اوڑ میں سے دس اوڑ جو تھے محمد سراج ایک رائے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ روحج شرما نے بڑا جو ہے وہ بڑا فیصلہ لیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ محمد سراج جو ہے وہ اپنے دس اوڑ پورے کرے تاکہ وہ اپنی پانچ وکٹ کا ریکارڈ بھی بنا سکیں تو چیمپئن جو کھلا رہی ہوتا ہے وہ اسی طرح کے چیمپئن فیصلے کرتا ہے اس نے ویسے بھی دوسرے پلیئرز بھی اس کو آؤٹ کر سکتے تھے لیکن اس نے سوچا نہیں محمد سراج کا ایک ریکارڈ بن رہا ہے اور ہم جیت بھی رہی ہیں تو محمد سراج کو اپنا ریکارڈ بنانا چاہیے اور محمد سراج نے بھی اپنے کپتان کی لاش رکھ لیا ہے اور ان نے کمال کی بالنگ کی ہے چار وکٹ حاصل کی بدقسمت رہے کہ پانچ وکٹ حاصل نہیں کی لیکن جس طرح کہ ان کی بالنگ تھی اندر سوئنگ کی انگندر کی طرف سوئنگ ہو رہی تھی پڑ گئے بائر کی طرف سوئنگ ہو رہی تھی اور جس طرح وکٹ بکھی رہے تھے کہ جو انڈیا کی بیٹنگ کے دفعہ پھٹا وکٹ لاغ رہی تھی وہ دوسری انگ میں تو سمجھ نہیں تھی آرہی کہ یہ اتنی اچھی پچ کیسے بن گئی ہے تو اس طرح انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ دنیا کی پہلی ٹیم بن گیا جس نے تین سو سترہ رن سے کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں جو ہے وہ کامیابی اوڈیای میں حاصل کی ہے اور انڈیا اس میں اس میچ میں انڈیا نے بڑے کمال کمال کے ریکارڈ توڑے ہیں ویرات کولی نے جو ہے وہ سچن رمیش ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ دیا ہے سینچریز کا اور جو محمد سراج ہے انہیں بولنگ کا ریکارڈ توڑ دیا ہے انڈیا جو ہے وہ پہلی ٹیم بن گئے جس نے اوڈیای میں کسی میچ میں تین سو پلس رن سے جو ہے وہ جیت حاصل کر لیا ہے اور سری لنکا کا یہ لویس ٹوٹل ہے انڈیا میں ویرات کولی نے آج جو ایک سو چھاسٹ رن کی جو بارک ہے لیا اس میں ان کے ایک سوری تیرہ چوکے شامل ہے تیرہ چوکے انہیں لگائے اور آٹھ خوبصورت فلک بوس جو تھے وہ چھکے تھے 150.91 ان کا جو تھا وہ سٹوائی گریٹ تھا لیکن 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 آپ اس کو 151 بھی کہہ سکتے ہیں 150.91 تھا تو آپ اس کو 151 کا سٹوائی گریٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا وہ سب سے ہم بات کہہ وہ آؤڈ بھی نہیں ہوئے اور ایسے لاغ رہا تھا یار اس بندے کو آؤڈ کرنا تقریبا ناممکن ہے اور وہ ایسی بیٹنگ آ رہا تھا کہ اس نے سری لانکا کے بولرز کے چھکے چھڑائے ہوئے تھے اور لگ رہا تھا کہ وکٹ جو ہے وہ بلکل بولرز کو مدر نہیں دے رہی اور جس طرح انہیں بیٹنگ کی اور انڈیا کی طرف سے دوسری سنچری بھی داگی شوب مان گل جو بڑا اچھی پرفارم میں ہیں انہیں بھی جو ہے وہ ایک سو سولہ رن کی ستانوے بالوں پہ انہیں ایک سو سولہ رن کی باری کھیلی ان کا سٹوائی گریٹ آلموس ون نائنٹین ون ٹوئنٹی کا تھا تو ان نے بھی بڑی اچھی کمال کی بیٹنگ کی اور ویرات کولی اور شوب مان گل اور روح شرما کے سوٹی پلاس رن کی بدولت جو ہے انڈیا نے تین سو نوے رن جیسا پہاڑ جیسا سکور جو ہے پہاڑ جیسا ٹوٹل سری لانکا کے خلاف کھڑا کر دیا لیکن اس کے بعد جس طرح کی محمد سیراج نے کلدیب یادو نے اور محمد شامی نے بولنگ کی ہے وہ کمال کی تھی محمد سیراج کی تو بال اتنی سونگ ہو رہی تھی کہ لگ رہا تھا کمال کا دنیا کا نمبر اون بالنگ کر رہا ہے جس طرح اس کی بالنگ سونگ ہو رہی تھی اور انہیں کمال کی خوبصورت چار وکٹس لے ہیں کلدیب نے دو وکٹس حاصل کیا ہیں محمد شامی انہیں بھی دو حاصل کیا ہیں وکٹس حاصل کیا ہیں اور انڈیا نے اپنی خوبصورت بالنگ کی بدولت جو ہے سری لانکا کو تین سو سترہ رن سے ہرا دیا ہے اور یہ انڈیا کی فرسٹ ایور ون ہے تین سو پلاس رن کی کسی بھی اوڈی ای میچ میں اور کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم اور کوئی ایسا اوڈی ای میں ریکارڈ نے بنا سکی تو انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا عزاز ہے انڈیا نے اس سے پہلے جو ہے آج دو تین سو سترہ رن کی انڈیا نے نیوز سری لنکا کے حلاف ریکارڈ ساز جیت حاصل کی اس سے پہلے جو انڈیا کی بگسٹ ونز ہے وہ ٹو ففٹی سیون رن کی تھی برموتا کے خلاف دو ہزار ساتھ میں اس سے پہلے دو سو چھپن ٹو ففٹی سکس رن کی تھی ان کی ہام کانگ کے اگینسٹ اور وہ دو ہزار آٹھ میں تھی ایشیا کپ میں کراچی میں پاکستان میں کھیلا جا رہا تھا وہ ایشیا کپ دو ہزار آٹھ کا تو اس میں انڈیا نے ہام کانگ کو دو سو چھپن رن سے ہرایا تھا اس سے پہلے جو ہے اس کے جو ابھی حالیہ دنوں میں دست دیسمبر کو میچ ہوئے دو ستائیس رن کی بڑی جو ہے وہ جیت حاصل کی انڈیا نے بنگلہ دیش کے حلاف اور اس سے جو ہے اس کے علاوہ دو سو چوبیس رن کی انڈیا نے بڑی اوڈیائی میں جو تھے وکٹری حاصل کی تھی دو ہزار اٹھارہ میں ویسٹ انڈیز کے حلاف تو آج انڈیا نے واقع کمال کر دیا ہے اور ویرات کولی کی حاصل کر جس طرح کی بیٹنگ تھی وہ لا جواب تھی اور ویرات کولی نے آج پھر ثابت کر دیا کہ وہ one of the finest better ہے دنیا کا اور اب ان نے ثابت کر دیا کہ اب بحث کسی ناسات نہیں مجھے کسی کے ساتھ موازنہ میرا نہیں کر سکتے کیونکہ میں great of all time ہوں انہیں اس کے آگے full stop لگا دیا کہ اب مجھ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا اور جس طرح کہ ان کی ماشاءاللہ فارم بھی کچھ حرصے میں ابھی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ تھا اس میں جس طرح کی اس کے بعد جس طرح کی ویرات کولی کی فارم لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ وہ جو پرانا ویرات کولی تھا وہ واپس آتا ہوا دکھائی دیا اور یہ ویرات کولی کے لیے بڑی اہمیت کی حاملہ چیز کیونکہ جب دوہزار بیس ہی کس بائیس میں ویرات کولی خاص پرفارم نہیں تھے کارے دوہزار بیس کے بعد تو جو تھا ساری دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ ویرات کولی کا جو ہے وہ پیک گزر گیا اور اب اس کھلاری کا جب پیک گزر گیا اور یہ اب نیچے سے نیچے ہی جائے گا لیکن ویرات کولی کی ہارڈ برگ تھا اس کی ڈیٹرمنیشن تھی اس کا کرکٹ کے لیے پیشن تھا اس کا کرکٹ کے لیے پاگل فن تھا کہ اس نے جب کم بیک کیا تو اس نے پوری دنیا کو لاجواب کر دیا اور آج پھر وہ پہلے جیسا ویرات کولی نظر آ رہا ہے جو ریکارڈ پہ ریکارڈ بنائے جا رہا ہے اور انڈیا کو جتوائی جا رہا ہے تو انڈیا کی فینز کو اور انڈیا کو بہت بہت مبارک ہو اور کیونکہ انڈیا نے محض بائیس آورز میں سری لنکا کی آل ٹیم کو آؤٹ کر دیا ہے اور سری لنکا سے انڈیا نے تین سو سترہ رن سے جیت حاصل کی ہے اور تین سو نوے رن کی جواب میں سری لنکا کی ٹیم صرف اور صرف بائیس آورز میں تہتر رن بنا کے آؤٹ ہو گئے اور سری لنکا کی طرف سے سب سے زیادہ جو رن بنائے وہ نمیندو فننینڈو تھے جن نے انیس رن بنائے ستائیس بالوں پر اس کی لابہ کوئی بھی انیس رن بھی نہیں بنا پایا بیس رن بھی کوئی کرس نہیں کر پایا تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سری لنکا نے آج کتنی بڑی پر